اللہ الرحمنہ السلام علیکم دیئر سٹوڈینٹ مائی نیمیز ارشد اقبال ایم یور سائنس سیچر عزیز طلبہ 17 جولائی 2020 چپٹر نمبر 6 یہ ہماری کورس کی چپٹر نمبر 6 کمیسٹری سے ریلیٹڈ چپٹر ہے آج کی جو ہماری اسائنمنٹس ہے وہ یوزیز آف سالٹ اس پریویس لیکچر میں ہم نے منفیکچنگ یعنی پرپیشن آف سالٹ اور سالٹ کی فیزیکل پروپرٹیز اور کیمیکل پروپرٹیز کو سٹڈیز کیا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے کمپاؤنڈ کو تین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جیسے کہ ایسیڈ بیس اور سالٹ ایسیڈ بیس کے ہم نے لات آف یوزیز پریویس لیکچرز میں ہم نے بتایا آج جو ہم یوزیز پڑھیں گے وہ سالٹ کے یوزیز ہیں ان کو ہم نے تین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا نمبر 1 کٹیگریز جو ہے وہ ہے رول آف سالٹ ان ہومن باڈیز ہماری انسانی باڈیز میں سالٹ کا کیا رول ہے نمبر 2 یوز آف سالٹ ان آور ڈیلی لائف اور تھرڈ اس کا یوز جو ہے وہ یوز آف سالٹ ان انڈیسٹریز ہے عزیز صلحبہ سب سے پہلے ہم رول آف سالٹ ان ہومن باڈی بہت امپورٹنٹ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈیفرنٹ سالٹ سوڈیم کیلشیم مینگنیشیم اور آئیرنس کے جو ڈیفرنٹ ٹائپ آف سالٹ ہیں ان کی ہمارے باڈی کے اندر پروپر فنکشننگ کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اس میں جو سوڈیم اور پوٹاشنس سے ریلیٹڈ سالٹ جو ہوتی ہیں وہ ہماری پروپر فنکشننگ آف مسلز نروی سسٹم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں اور اس کے علاوہ نیکس سالٹ جو کیلشیم سے ریلیٹڈ سالٹ ہوتے ہیں کیلشیم سے ریلیٹڈ سالٹ کے جو کمپاؤنڈز ہوتے ہیں یہ ہماری بونز بونز کی سٹنٹس کے لیے اس کی مضبوطی کے لیے اس کے علاوہ ہمارے باڈی کے اندر ہارٹ اٹیک کو پروپرونٹ کرنے کے لیے کیلشیم کے جو سالٹ ہیں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس کے علاوہ جو نیکس ٹائپ آف سالٹ ہے پوٹاشنگ عام لائف میں ہم پوٹاشنگ کو پھٹکری کہتے ہیں پوٹاشنگ ہم نے کوگلٹ آف بلڈ مثلا کوئی زخم ہو جاتا ہے اور اس وہاں سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو جو پہلی قسم کی طبیعی امداد دی جاتی ہے اس میں اگر گھر کے اندر پوٹاشنگ ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جو خون کا بہو ہے اس کو روکا جا سکتا ہو اور اس کے علاوہ جو پوٹاشنگ ہیں وہ ہم عام طور پر پوریفیکشن آف وارٹر کے اندر خاص طور پر ہمارے رورل ایریاز کے اندر پوٹاشنگ نہیں ہوتے یہاں ایسا پانی ہوتا ہے جو طلابوں نہروں سے کٹھا کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ہم پوٹاشنگ کو جب ڈال دیتے ہیں تو پوٹاشنگ اس وارٹر کے اندر سے مختلف ڈیفرنٹ جو انڈیزولب کیسنگ کے امپورٹیز ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں یہ تو تھے ہمارے سالٹ کے یوزیز رول آف سالٹ ان ہمر بارڈیز اس کے علاوہ آئیوڈینز کے جو سالٹس ہیں آپ کو پتہ ہے آج کل ہم مارکٹ کے اندر جو سالٹ ہے سوڈیم کولورائیڈ آئیوڈائز سالٹ بھی موجود ہے یعنی اس کے اندر آئیوڈینز کی ایک مخصوص میدار شامل ہے آئیوڈینز کا سالٹ ہماری پروپر فنکشن آف تھائرائیڈ گلینڈ ہماری باڈی کے اندر جو تھائرائیڈ گلینڈ ہے کی پروپر فنکشننگ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ آف گوائیٹر کے لئے آپ کو پتہ ہے کہ یہ گوائیٹر ایک ایسی ڈیزیز ہے جسے تھائرائیڈ گلینڈ جو ہے وہ ڈس آرڈر پیدا ہو جاتا ہے اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے اپنے کمیونٹیز کے اندر لوگوں کی گلے جو ہے وہ پھولا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر سیلن آ جاتی ہے تو اس ٹریٹمنٹ آف گوائیٹر کے لئے جو ہے نا وہ ہم آئیوڈین سالٹ کا استعمال کرتے ہیں تو عزیز طلبہ یہ چند یوزیز میں نے آپ کو جو کامن یوزیز تھے ہومن بوڈیز کے اندر اور ہماری ہومنز کے لئے جو امپورٹنٹ تھے ان کا سالٹ کا یوز بتایا نیکس یوز جو ہے وہ یوز آف سالٹ ان آور ڈیلی لائف سالٹ ہماری زندگی کے عام جو لائف ہے ایکٹیوٹیز ہیں وہاں پر بھی ہم استعمال کرتے ہیں خاص طور پر سیزننگ اور فوڈز کے لئے استعمال کیا جاتا ہے آپ کو پتا ہے پکلز کے اندر یعنی چار کے اندر بھی ہم سالٹ کو استعمال کرتے ہیں فش ہے فشی بنائی جاتی ہے کھانا بنائی جاتا ہے فوڈ کے اندر تو وہاں بھی ہم سالٹ کو استعمال کرتے ہیں اور جو کچھ فوڈ ایٹا ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا ہمیں خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کے اندر ہم نمک کے مقدار یعنی سالٹ کے مقدار کو بڑھا دیتے ہیں جس سے بیکٹیر کی جو گروت ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں نیکسٹ جو ہماری ڈیلی لائف میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ گھر کے اندر مختلف بیکری آئٹیمز یا کیکز یا بسکٹس وغیرہ استعمال کرتے ہیں جو بیکنگ سوڈا ہے وہ اس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے واشنگ سوڈا آپ کو پتا ہے کہ واشنگ سوڈا واشنگ پرپوزز کے لئے کپڑے دھونے کے لئے اور گھر کے مختلف واشنگ پرپوزز کے لئے ہم واشنگ سوڈا واشنگ سوڈا is a type of salt استعمال کیا جاتا ہے نیکس سالٹ جو سوڈیم پوٹائشیم ٹاٹریٹ ہے یہ ایزا لیکزیکٹیف کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے نیکس تھرڈ یوزیز جو ہیں وہ یوز آف سالٹ in انڈرسٹریز تو انڈرسٹری میں بھی لاٹ آف یوزیز ہیں سالٹ کے ہماری اس میں سب سے پہلے آپ کو پتا ہے جو کومن ساز سوڈیم کلورائیڈ سوڈیم کلورائیڈ بہت ایمپورٹنٹ سالٹ ہے اس کے ذریعے ہم کلورین کو ہائیڈرو کلوریک ایسڈ کو کلورین بلیچنگ پورٹر کے لئے استعمال ہوتی ہے بلیچنگ بنانے کے لئے اور بہت سارا کیمیکل بنانے کے لئے ہائیڈرو کلوریک ایسڈ بڑا ایمپورٹنٹ ایسڈ ہے سوڈیم ہائیڈروکسائٹ کاسٹک سوڈا اس کے علاوہ سوڈیم کاربونیٹس اور سوڈیم ہائیڈوجن کاربونیٹس یعنی واشنگ سوڈا بیکنگ سوڈا ان کے لئے کے یہ بڑے امپورٹن کمپوننٹ ہے تو ہم سوڈیم کلورائیڈ کا استعمال کرتے ہیں سوڈیم کاربونیٹس یعنی سوڈیم کاربونیٹس جو ہے یہ سوفٹننگ آف ہارڈ وارٹر ہارڈ وارٹر کی سوفٹننگ کے لئے استعمال کی جاتا ہے یعنی مختلف ایریاز میں جو وارٹرز ہوتا ہے وہ سوفٹ نہیں ہوتا اس میں بہت سارے جو کیلشم اور مینگنیشم کے کاربونیٹس اور بھائی کاربونیٹس جو ہیں وہ ڈیزول ہوتے ہیں تو سوڈیم کاربونیٹس سوفٹ کرنے کے لئے استعمال کی جاتا ہے گلاس انڈسٹریز میں استعمال کیا جاتا ہے سوڈیم کاربونیٹ سوب منفیکشنگ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے سوڈیم کاربونیٹ نیکس ہمارا امپورٹنٹ سال جو ہے وہ پوٹاشیم نائٹریٹ ہے پوٹاشیم نائٹریٹ ایز اگن پورڈر ہم استعمال کرتے ہیں یعنی وار پرپیزز کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھو گا آتش بازی یعنی فائر ورگ کے اندر پوٹاشیم نائٹریٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور پوٹاشیم نائٹریٹ ہم جے نائٹریٹ سے ریلیٹڈ جو فرٹلائزرز ہیں ان کی منفیکشنگ کے لئے بھی پوٹاشیم نائٹریٹ کو استعمال کیا جاتا ہے یہ پودوں کے اندر پلانٹس کے اندر ڈریکٹ نائٹروجنگ پروائیٹ کرنے کا ایک میتھرڈ ہے اس کے علاوہ جیسے کہ اس کا پیویس ہم نے پوٹاش علم جس کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم عام طور پر اس کو عام میں ہم پھٹکری کہتے ہیں یہ ڈائنگ کلوز کے لیے کپڑے رنگنے کے لیے ٹیننگ ہائٹس چمڑا رنگنے کے لیے چمڑے کے اندرسٹری کے اندر اس کا بہت زیادہ یوز ہے نیکس جو سالٹ ہے وہ ہمارے پاس ایک کوپر سلفیٹ کوپر سلفیٹ جو ہیتا ہے وہ فنجی سائٹ کے لیے طور پر یعنی فنگس انفیکشن ہو چکا ہو تو اس کے سپریے بنا لیا جاتا ہے اور فنگس والے جگہ پر ہم جب سپریے کرتے ہیں تو فنجی سائٹ اس کے علاوہ الیکٹو پلٹنگ کے اندر بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے تو عزیز طلبہ آج کے جو ہمارے تین یوزز تھے جس میں سب سے پہلے ہم نے رول آف سارٹ ان ہومر باڈی کیا پھر اس کے بعد یوزز آف سارٹ ان آور ڈیلی لائف اور یوزز آف سارٹ ان انڈرسٹریز اس میں جو سب سے امپورٹنٹ سارٹ ہیں وہ رول آف سارٹ ان ہومر باڈیز ہے ایکارڈنگ ٹو ہمارے اگزیمینشن پائنٹ آف یو ویسے تو تمام امپورٹنٹس ہیں اس کو آپ نے یعنی سوڈیم رول آف سارٹ ان ہومر باڈیز جو ہیں یہ اس کو آپ اچھے تک سے یاد بھی کریں گی اور ہومر کے اسائنمنٹ کے اندر آج کی ہومر کے اسائنمنٹ کے اندر آپ اس کو زبانی لکھیں گے بھی اگر میرے آج کے لکچے میں کسی بچے کو کس طالبی ان کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ میرے ویڈس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے اللہ حافظ